نسا محفیانوں کے خلاف بھنڈ جلے کی پولیس کی ایک اور بڑی کاروائی 35 کلو گانجہ برامہ دو آروپی گرپتار جانکاری کے انسار بھنڈ جلے کے انترگت آنے والے اسوار تھانا پولیس ایبا بھنڈ سائیور سیل نے مقبر کی سوچنا پر اسوار تھانا علاقہ چھتر کے چورہی موڑ سے ایک بائیک پر دو لوگوں کو 35 کلو گانجہ لے جاتے ہوئے گرپتار کرنے میں سفلتا حاصل کی ہے اکتر لوگوں کے قبجے سے 35 کلو گانجہ ایک موڈر سائیکل تتھا چار موبائل بھی برامد ہوئے ہیں اکتر بائیک سواروں سے جب پوچھتاچ کی گئی تو انہوں نے اپنا نام بلبیر اور بجائے برما بتایا جو کی دونوں دتیہ کے رہنے والے ہیں اور ہر علاقے میں گانجہ سپلائی کرتے تھے پولیس نے اکتر لوگوں کے اخلاف معاملہ درج کر سلاکوں کے پیچھے بھیج دیا ہے وہیں جن لوگوں کو اہلو گانجہ سپلائی کرتے ہیں ان کی بھی تلاز شروع کر دی ہے یہاں بتا دینا لیکنی ہے کہ لہار چھیتر میں گانجہ سپلائی جن لوگوں کو تکلو کرتے تھے ان کی بھی تلاز پولیس دوارہ شروع کر دی گئی ہے وہیں دو آروپیوں کو 35 کلو گانجہ ساہت گرپتار کیا ہے اکتر گانجے کی قیمہ ساڑھے تین لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پولیس کو ان کے قبضے سے ایک بائک بھی ملی ہے جس پر رکھ کر کے اہلو گانجہ سپلائی کیا کرتے تھے ساتھ ہی چار موبائل بھی ملے ہیں جن میں پرابت نمروں کے آدھار پر پولیس ان آروپیوں کی بھی تلاز کر رہی ہے اور پورے معاملے پر کیا بولے بریشت ادکاری اور کس طریقے سے چلے گی نرنتر کاروائی جب آپ بھی سنیے گا ایک بڑی کاروائی ہوئی کیا کاروائی ہوئی ہے یہ ایکچولی پوریس دکشک مہدہ کی نردیش پہ ابھیان چلایا جا رہا ہے پورے جلے میں مادک پتارتوں کے عوید مادک پتارتوں کے تسکری کے ورد اسی اطارت میں کل شام کو مقبیر دوارہ سوچنا میں دی گئی تھی کہ کچھ لوگ گانجہ لے کے دبو طرف سے موٹر سائیکل سے آنے والے ہیں ہم نے ان کی گہرہ بندی کروائی تھی اسے چھو ہمارے اسوار گئے تھے یہ سارے لوگ وہاں پہ گئے تھے اور چوری ترائے پہ ایک موٹر سائیکل جو سندگج تھے جو بتایا گیا تھا ہولیا اس کے ساپ سے دو لوگ ملے وہاں پہ ان کو چیک کیا روکنے پہ ان کے پاس سے قریب 35 کلو 35 کلو گانجہ تین بوریوں میں پیک یہ موٹر سائیکل پہ رکھے ہوئے ملے تھے تو ان کو حراسط پہ لے کے پوچھتاچ کی کہ باقی آرے کے کاروائی کی جا رہی ہے اس میں اور کیا کامال براہمت اس پہ محل 35 کلو گانجہ ہے ان کے پاس سے موبائل فون ملے ہیں اور موٹر سائیکل ملی ہے قریب 11 شروع پہ نگت بھی تھے ان کے پاس تو یہ براہمت کیا گیا ہے سر جس طریقے سے لاہر چھت میں ہے گانجہ لاہر چھت میں بھی جو تفتر ہیں ان کے خلاب ہی کیا کاروائی انتر جاری رہے گی سوچنا پرامہ فیسے تو یہی ملی ہے کہ گانجہ جو لاہر ہی لاہر ہی لاہر ہی لاہر ہی رہا تھا دبوس ہو کے ہوتے ہوئے اس راستے سے تو لاہر کے بھی لوگ چنیت کرے گئے ہیں ان کے اوپر بھی جلدی شگر کاروائی کی جائے گی